اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد جہانزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل بھائی صاف سخی سربل تو ناظرین آج ہے جمعہ المبارک اور آج کے جمعہ کے بری اہمیت ہے کیونکہ وہ سکسیلر کا جو پہلا جمعہ ہے وہ آج ہے اور زائرین کی جو کافی تعداد ہے وہ دربار سکسیلر کے باہر موجود ہے دربار کے آگے خاردار تارے ہونے کی وجہ سے دربار سے دس فٹ کی طوری پر زائرین جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی منتے مانگ رہے ہیں تو ناظرین اس وقت سخی سربل میں کافی تعداد میں زائرین موجود ہیں اور زائرین جو ہیں وہ دربار پر زیارت کرنے کے بعد پہاڑوں کا روح کرتے ہیں اور وہاں پہ جو دیگر مقامات ہیں زیارت کے وہیں زیارت کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے پہاڑوں کا تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی گیٹ جو بند ہے اسکوٹی کھڑی ہوئی ہے اور کسی کو اندر آنے کی جازت نہیں ہے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ندی میں اس وقت کافی رش ہے اور لوگ جو ہیں وہ چشمے پہ جا رہے ہیں پہاڑوں پر جا رہے ہیں اوپر چار یار ہیں وہاں پہ بھی رش ہے اور لوگ چار یار کی زیارت کر رہے ہیں نیچے ندی میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ موجود ہیں اور گدہ گاڑی اور دیگر سواریاں کھڑی ہوئے ہیں لوگ ان کا جو ہے وہ استعمال کر کے آگے جاتے ہیں کیونکہ ندی میں تھاک جاتے ہیں رہتے ہیں ساری اور لوگ آگے جا کے وہ پنجا مبارک اور قدم مبارک کی زیارت کرتے ہیں چشمے پہ نا آتے ہیں پانی پیتے ہیں اور آگے ہیں ان سے بیریوں پہ چلے جاتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بزار سجے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنی شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور سکھی سرور میں اس وقت کافی تعداد میں زہرین موجود ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرشد کی درگاہ کی جو کمبت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور دربار کی بیک سیٹ پہ میں کھڑا ہوں دربار اس وقت مکمل بند ہے لیکن زہرین کی آمد کا سلسلہ جا رہی ہے لوگ چادریں لے کر دربار کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں دربار پر جا کے وہ دعائیں مانگتے ہیں اور اس وقت ندی میں بھی کافی رہش ہے بزار بھرے ہوئے ہیں لوگوں کی کافی تعداد سکھی سرور میں موجود ہے سکھی سرور صاحب کے جو عقیدت ماند ہے جوگ در جوگ سکھی سرور تشریف لا رہے ہیں آپ دیکھ رہیں گے ناظرین عقیدت مندو کی جانب سے جو وہ چادریں لے کر دربار کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے مرشد سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں یہ چادریں وہ باری انتظامیاں کو جمع کرا دیتے ہیں کہ جب دربار کھولی جائے تو یہ جو ان کی چادریں ہیں یہ وہ ان کے مرشد کی مزار اقدس پر چڑھائی جائیں تاکہ ان کی جو دلی اثراتیں وہ پوری ہو جائیں اور ظاہرین کی جو عامد کا سلسلہ عدربار سکھ سرور پر جا رہی ہے اور کافلے جو ہیں وہ جو بھی کافلہ یہاں تشریف لاتا ہے تو وہ چادریں جو ہے وہ لے کر آتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ خالیات کوئی کافلہ نہیں جاتا چادریں لے جاتے ہیں اور مزار اقدس پر وہ چادر چڑھاتے ہیں اور ان کو دلی قلبی سکون ملتا ہے یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چادریں کی ایک لمبی کتار لیے ایک کافلہ سینیاں چار کر اپنے مرشد کی درگاہ کی طرف جا رہا ہے اور وہاں جا کے وہ چادریں انتظامیاں کو جمع کرائیں گے اور باہر کھڑے ہو کر دعا مانگے گے اور منتے میں جو وہ مانیں گے کہ مرشد ان کی مسائل کو حال کرے وہ اگلے سال پھر چادریں لے کے ہیں آج ہے جمعت المبارک اور دربار سکسلور پہ جو ملکسی جمع ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہوا ہے اور ظاہرین جو ہے وہ دربار کے باہر اس وقت کافی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی حسرت تھی کہ آج کا جو جمعہ ہے وہ دربار کے اندر پڑتے ہیں لیکن کرونا کے پیش نظر دربار باندھ ہونے کی وجہ سے زہرین باہر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور یہی سہی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنے مرشد کو درود اسلام بھیج رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی تعداد میں اس وقت زہرین موجود ہیں اور زہرین کے اور دربار کے درمیانے خاردار تارے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سیکسلور کی نیو اپ ڈیٹ اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہے ہیں انشاءاللہ ملتا ہے نیکچ ویڈیو کے ساتھ فیلال اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ